مکم کے رہنما عادل صدیقی طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے عادل صدیقی جلاوطنی ترک کر کے روا مارک دبائی سے کراچی پہنچے تھے عادل صدیقی 1973 میں کراچی میں پیدا ہوئے عادل صدیقی نے کراچی انیورسٹی سے گریجویٹ کیا عادل صدیقی کا شمار ایمکم کے سینئر ترین رہنماوں میں ہوتا ہے عادل صدیقی ایمکم رابطہ کمیٹی کے انتہائی اہم رکن بھی رہے عادل صدیقی دو بار رکنے سندھ اسمبلی بھی بنے عادل صدیقی 2002 سے 2007 تک صوبائی وزیر برائے محنت و افرادی قوت بھی رہے 2008 سے 2013 تک صوبائی وزیر برائے تجارت بھی رہے گردے پیپڑوں اور خون کے سرطان میں مبتلا عادل صدیقی 22 اکل 2016 کے بعد دبائی چلے گئے گزشتہ ماہ عادل صدیقی اسلام آباد واپس آئے اور کرونا وائرس کا شکار بن گئے عادل صدیقی کو 22 نومبر کو اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں ان کی طبیعت سنبل نہ سکی اور پھر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا مگر عادل صدیقی آج صبح خالق حقیقی سے جا ملے واضح رہے کہ عادل صدیقی کے چھوٹے بھائی کاشف صدیقی اور ان کی اہلیہ بھی کرونا وائرس میں مبتلا تھیں اور زیاودین اسپتال نازم آباد میں زیر علاج بھی تھی تاہم ان کی اہلیہ کو اسپتال سے گھر روانہ کر دیا گیا ہے سید نمانگل سی ون ٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر